دوستوں ابھی ابھی مسجد الحرم کے اندر ایک بڑا ہی عجیب و گریب موجزہ دیکھنے کو ملا ہے جی ہاں دوستوں جس کو سننے کے بعد یقیناً آپ دن رہ جائیں گے کہ آج کے موجودہ دور میں بھی یقیناً ایسے موجزہ دیکھنے کو مل رہے ہیں جی ہاں دوستوں دنیا جہاں میں اگر سب سے زیادہ موجزات اگر کہیں دیکھنے کو ملے ہیں تو وہ کوئی اور نہیں جی ہاں دوستوں کعبی کی سرزمی مکہ ہے ایسے میں آپ سبی کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ تمام دنیا سے تمام ہی مسلمان چوہیں وہ خواہش رکھتے ہیں کہ کاش زندگی میں ان کو ایک نہ ایک مرتبہ یہاں آنے کی سعادت مل جائے یہاں پہنچ کر وہ حج اور عمرے کی آدائیگی کر سکے یہ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے لیکن جن کی بھی یہ خواہشیں قبول ہوتی ہیں یقین ان وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں اسی بیچ آپ سبی کو بتا دینا چاہتا ہوں ایک بڑی ہی حیران کرنے والی خبر نکل کے سامنے آ رہی ہے مکہ سے جی ہاں دوستوں ایک بچی جس کی محض عمر مجھے لگتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ساتھ یا آٹھ یا نو سال کی ہوگی اس دوران دوستوں وہ اپنے والد محترم اور اپنی ماں کے ساتھ اور اپنے بھائی کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے مسجد الحرم پہنچی تھی دوستوں عمرہ کی پوری آدائیگی ہو چکی تھی اس دوران دوستوں اس بچی کا دل کرنے لگا پیزا کھانے کا دوستوں جب اس کی ماں نے پیزا کا سرچ کیا کہ کہاں پر ہے تو اس کو معلوم پڑا کی جہاں پر ان کا ہوتل ہے وہاں سے کافی دور پر پیزا کا ریسٹورنٹ ہے جس سے کہیں نہ کہیں وہ یہ سوچنے لگے کہ ہم کیسے پیزا کھائیں گے لیکن حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ ابھی ان کے دل کے اندر یہ تمام باتیں چل ہی رہی تھی کہ تبھی اچانک وہ اپنے کمرے سے بہار آئی اور اس نے دیکھا کہ ایک عورت آئی اور سامنے سے آ کر اس بچی کے ہاتھ میں ایک پیزا کا باکس دیکھ کر چپ چاپ چلی گئی ایسے میں دوستوں یہ تمام چیزیں دیکھ کر کے وہ لڑکی بڑی دنگ رہ گئی اور ساتھ ہی اس کے گھر والے بھی پورے طریقے سے دنگ رہ گئے کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیزا کھانے کی خواہش اتنی زیادہ ہو رہی تھی اور ہم نے اس بارے میں کسی کو ذکر بھی نہیں کیا تھا بلکہ کہ یہاں سے تو ریسٹورنٹ بہت دور ہے یقیناً اس خواہش کی خبر صرف اللہ کو ہی تھی اور اللہ نے کس طرح سے ذریعہ بنا دیا کہ اس بچی کو اتنی دور جانا بھی نہیں پڑا اور خود اس کی ہاتھوں میں چل کر کے پیزا کا باکس آ گیا جس میں ایک پیزا بھی موجود تھا جس کو دیکھ کر کے وہ بچی بہت زیادہ حیران ہو گئی اور ساتھی ہی اس کے گھر والے بھی کافی زیادہ حیران ہو گئے کہ بتاؤ آج کے وقت میں بھی اتنے بڑے بڑے موجزات دیکھنے کو ملتے ہیں یعنی دل کے حال کو یقیناً اللہ جاننے والا ہے اور جب کوئی چیز دل سے پکاری جاتی ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ذریعہ ضرور بنا دیا کرتا ہے دوستوں کعب شریف کے اندر یہ پیزے والا موجزہ سچ میں بڑا حیران کرن تھا کہ آپ کی دل کی خواہش ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دے اس سے بڑھ کر اور کیا ہی ہو سکتا ہے جہاں دوستوں آج سے پہلے اس طرح کی چیزیں کبھی دیکھنے کو نہیں ملی تھی دوستوں یقیناً یہ وہ شہر ہے جہاں پیارے آقا نبیوں کے امام کل مالک و مختار محمد و مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی یقیناً دوستوں ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے اس پاک در پر جانے کی لیکن یہ خواہش یقیناً ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی لیکن دوستوں اللہ تعالیٰ اس طرح کے موجزات اس لیے بھی دکھاتا ہے تاکہ ہم ان موجزات کو دیکھ کر کے حق کی طرف رجوع کر سکیں حق کی طرف آ سکیں اور یقیناً ہمارا اللہ کی ذات پر اور زیادہ بڑھ سکے کہ اللہ تعالیٰ آج بھی اپنی قدرت کے کرش میں دکھا رہا ہے تاکہ ہم ان نشانیوں کو دیکھ کر کے اللہ کے قریب اور جا سکیں لیکن آج کا مسلمان ان چیزوں کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے یقیناً ان کے لیے تو موجزات یا کرامت کوئی معنی نہیں نہیں رکھتے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ صرف اور صرف کہنے والی باتیں ہیں حقیقتن میں دوستوں اللہ کی نشانیاں اللہ کی قدرت کے کرش میں ہر دوران ہر وقت ہو رہی ہیں ہوا کا نہ نظر آنا یقیناً یہ بھی اللہ کا ایک موجزہ ہے یقیناً دوستوں پانی کا برسنا بھی اللہ کی قدرت میں شمار ہوتا ہے سورج کا ڈوب کر پھر سے نکلنا بھی یقیناً دوستوں موجزات میں ہی شمار ہوتا ہے یعنی ہر چیز کے پیچھے اللہ کی حکمت چھپی ہے ہر چیز کے پیچھے اللہ کی قدرت چھپی ہوئی ہے اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے اسی لئے دوستوں اب بھی وقت ہے لوگوں خدا کو راضی کرو لوگوں وہ جلدی مان جاتا ہے وہ اب بھی ہم کو چاہتا ہے دوستوں اگر آپ کو قدرت کا یہ کرشمہ پسند آیا ہے نا تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک کر کے جتنا زیادہ ہو سکے گا اتنا زیادہ ضرور ضرور شیئر کیجئے گا دوستوں میں پھر ملاقات کروں گا آپ لوگوں سے ایک نئی ویڈیو میں جب تک کیلئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ دوستوں ابھی ابھی مسجد الحرم کے اندر ایک بڑا ہی عجیب و گریب موجزہ دیکھنے کو ملا ہے جی ہاں دوستوں جس کو سننے کے بعد یقینا آپ دنگ رہ جائیں گے کہ آج کے موجودہ دور میں بھی یقینا ایسے موجزات دیکھنے کو مل رہے ہیں جی ہاں دوستوں دنیا جہاں میں اگر سب سے زیادہ موجزات اگر کہیں دیکھنے کو ملے ہیں تو وہ کوئی اور نہیں جی ہاں دوستوں کعبی کی سرزمی مکہ ہے ایسے میں آپ سبھی کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ تمام دنیا سے تمام ہی مسلمانچوں ہیں وہ خواہش رکھتے ہیں کہ کاش زندگی میں ان کو ایک نہ ایک مرتبہ یہاں آنے کی سعادت مل جائے یہاں پہنچ کر وہ حج اور عمرے کی آدائیگی کر سکے یہ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے لیکن جن کی بھی یہ خواہشیں قبول ہوتی ہیں یقینا وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں اسی بیچ آپ سبھی کو بتا دینا چاہتا ہوں ایک بڑی ہی حیران کرنے والی خبر نکل کے سامنے آ رہی ہے مکہ سے جی ہاں دوستوں ایک بچی جس کی محض عمر مجھے لگتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ساتھ یا آٹھ یا نو سال کی ہوگی اس دوران دوستوں وہ اپنے والد محترم اور اپنی ماں کے ساتھ اور اپنے بھائی کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے مسجد الحرم پہنچی تھی دوستوں عمرہ کی پوری آدائیگی ہو چکی تھی اس دوران دوستوں اس بچی کا دل کرنے لگا پیزا کھانے کا دوستوں جب اس کی ماں نے پیزا کا سرچ کیا کہ کہاں پر ہے تو اس کو معلوم پڑا کہ جہاں پر ان کا ہوتل ہے وہاں سے کافی دور پر پیزا کا ریسٹورنٹ ہے جس سے کہیں نہ کہیں وہ یہ سوچنے لگے کہ ہم کیسے پیزا کھائیں گے لیکن حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ ابھی ان کے دل کے اندر یہ تمام باتیں چل ہی رہی تھی کہ تبھی اچانک وہ اپنے کمرے سے بہار آئی اور اس نے دیکھا کہ ایک عورت آئی اور سامنے سے آ کر اس بچی کے ہاتھ میں ایک پیزا کا باکس دیکھ کر چپ چاپ چلی گئی ایسے میں دوستوں یہ تمام چیزیں دیکھ کر کے وہ لڑکی بڑی دنگ رہ گئی اور ساتھ ہی اس کے گھر والے بھی پورے طریقے سے دنگ رہ گئے کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیزا کھانے کی خواہش اتنی زیادہ ہو رہی تھی اور ہم نے اس بارے میں کسی کو ذکر بھی نہیں کیا تھا بلکہ یہاں سے تو ریسٹورنٹ بہت دور ہے یقیناً اس خواہش کی خبر صرف اللہ کو ہی تھی اور اللہ نے کس طرح سے ذریعہ بنا دیا کہ اس بچی کو اتنی دور جانا بھی نہیں پڑا اور خود اس کی ہاتھوں میں چل کر کے پیزا کا باکس آ گیا جس میں ایک پیزا بھی موجود تھا جس کو دیکھ کر کے وہ بچی بہت زیادہ حیران ہو گئی اور ساتھی ہی اس کے گھر والے بھی کافی زیادہ حیران ہو گئے کہ بتاؤ آج کے وقت میں بھی اتنے بڑے بڑے موجزات دیکھنے کو ملتے ہیں یعنی دل کے حال کو یقیناً اللہ جاننے والا ہے دیا کرتا ہے دوستوں کعب شریف کے اندر یہ پیزے والا موجزہ سچ میں بڑا حیران کرن تھا کہ آپ کی دل کی خواہش ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دے اس سے بڑھ کر اور کیا ہی ہو سکتا ہے جیہاں دوستوں آج سے پہلے اس طرح کی چیزیں کبھی دیکھنے کو نہیں ملی تھی دوستوں یقیناً یہ وہ شہر ہے جہاں پیارے آقا نبیوں کے امام کل مالک و مختار محمد و مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی یقیناً دوستوں ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے اس پاک در پر جانے کی لیکن یہ خواہش یقیناً ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی لیکن دوستوں اللہ تعالیٰ اس طرح کے موجزات اس لیے بھی دکھاتا ہے تاکہ ہم ان موجزات کو دیکھ کر کے حق کی طرف رجوع کر سکیں حق کی طرف آ سکیں اور یقیناً ہمارا اللہ کی ذات پر اور زیادہ بڑھ سکے کہ اللہ تعالیٰ آج بھی اپنی قدرت کے کرش میں دکھا رہا ہے تاکہ ہم ان نشانیوں کو دیکھ کر کے اللہ کے قریب اور جا سکیں لیکن آج کا مسلمان ان چیزوں کو سمجھنے کو تیار نہیں ہیں یقیناً ان کے لیے تو موجزات یا کرامت کوئی معنی نہیں نہیں رکھتے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ صرف اور صرف کہنے والی باتیں ہیں حقیقتن میں دوستوں اللہ کی نشانیاں اللہ کی قدرت کے کرش میں ہر دوران ہر وقت ہو رہی ہیں ہوا کا نہ نظر آنا یقیناً یہ بھی اللہ کا ایک موجزہ ہے یقیناً دوستوں پانی کا برسنا بھی اللہ کی قدرت میں شمار ہوتا ہے سورج کا ڈوب کر پھر سے نکلنا بھی یقیناً دوستوں موجزات میں ہی شمار ہوتا ہے یعنی ہر چیز کے پیچھے اللہ کی حکمت چھپی ہے ہر چیز کے پیچھے اللہ کی قدرت چھپی ہوئی ہے اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے اسی لئے دوستوں اب بھی وقت ہے لوگوں خدا کو راضی کرو لوگوں ہم کو چاہتا ہے دوستوں اگر آپ کو قدرت کا یہ کرشمہ پسند آیا ہے نا تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک کر کے جتنا زیادہ ہو سکے گا اتنا زیادہ ضرور ضرور شیئر کیجئے گا دوستوں میں پھر ملاقات کروں گا آپ لوگوں سے ایک نئی ویڈیو میں جب تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ